بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین معاشرے کا جو نقصان ہے وہ بورے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے ہوتا ہے بات کرنے کا مقصد ہے آج میں نے کوئی ٹاپک ایسا چنوں غیرہ بھی جو ہمارا معاشرتی سلسلہ ہے جو ہمارا اسلامی کلچر ہے جو ہماری سیول سوسائٹی ہے وہ بار بار انڈیکیٹ کرتی ہے بھی آپ جو ہے اس طرح یہ وے آؤٹ ہے ہمارے ملک کی ترقی کا لیکن ماچاللہ ایسے 73 سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس طرح کی آوازیں یا تو وہ خاموش ہوئی بیٹھی ہیں یعنی اپنے اندر کا جو کتھارس ہے غبار ہے جس طرح میں نے سن 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 کے میرے تو کان پاک جاتے تھے میڈیا ٹرائل میڈیا ٹرائل دیکھ بھی ہاں وہ ایسے لطاڑا جاتا تھا ہر بندے کو میں نے تو پچھلے پانچ سالوں میں دیکھ دیا اس میڈیا کو پلانٹڈ پروگرام لے کے بیٹھ کے پنک پوائنٹ کر کے بھی ہاں بندے کو اس کی پگڑی تک اچھال کے اس کو یعنی کہ الزامات کی بارچ لگا کے خود ہی عدالت لگا کے تو خود ہی فیصلے کر کے خود ہی اپنا جو ہے ویوز دے کے تو جھوٹ جھوٹا ترین یعنی لغ جس کو میں کہتا ہوں یہ پڑے لکھے جاہل لوگ ہیں یہ جاہلیت کی انتہا ہے کہ حقیقت پسندانہ بھی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو بندے کی چھکل اگر اچھی نہیں لگتی تو آپ خموشی سے بیٹھ گئے اگر بندے نے کچھ کیا ہے تو اس کو سزا جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے نہ کہ آپ عدالت لگا کے بیٹھ ہیں اگر عدالت سے بھی بچ کے نکل گیا تو اوپر اللہ کی عدالت بھی ہے تو یہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے میڈیا ٹرائل یہ وہ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اسی لئے سوچل میڈیا پر موقع ملا میں نے کہا ٹھیک ہے عدال میں زہر ہے میرے پاس میں میں جو سنتا تھا مجھے فیٹس ہیں میں صاحب نظر آ رہا ہے بھی یہ بندہ جو ہے یہ جوڑ ہو رہا ہے اور یہ بغز رکھتا ہے فران شخصیت کے بارے میں یعنی ایسے ایسے سیاستانوں کو دھویا جاتا ہے بیٹھ کے وہ بھائی وہ میں کہتا ہوں جتنی انہوں سینٹ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی میں انہوں کو انہوں سینٹ اس لئے کہتا ہوں کہ ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹ مانگتے ہیں ہر ووٹر کے پاس جاتے ہیں تو ووٹر کو حق دیجئے ووٹر کے پاس حق ہونا چاہیے بھی اسی کو الیکٹ کریں اسی کو ریجیکٹ کریں آپ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سورس ہیں میر آز رہے ہیں ان پر بات کریں لیکن بلوگ دا بیٹھ نہ جائیں کسی شخصیت کو آپ نشانہ بنا کے اس کا میرے تو میرا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا تھا جب میں اگر میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کا ایک چینل پھر میں جلزی سے چینج کرتا تھا اگلے چینل پھر وہ ہی لفافے قسم کے لوگ پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر مقصود یعنی دو چار جو ہیں وہ صحافی نظر آنے پھر ان کی باتیں سننی میں نے تو تین سال ہو گئے یہ میر سٹریم میڈیا دیکھنا بند کر دیا میں آگیا سوشل میڈیا پھر میں نے سوشل میڈیا پہ تلاش شروع کر دی یوٹیوب چینل پہ دیکھنے شروع کر دیا ان کے ویلاؤگ وہاں مجھے بہت اچھے جو ہے یعنی کو جو سچ بولے والوں کو میر سٹریم میڈیا سے نکالا گیا تھا اب وہ مجھے وہاں نظر آئے تو میری جو ہے وہاں کوئی سانس سانسے ٹھیک ہونی شروع کر دیا میرا تو پیٹ کھول جا لیکن وہاں پہ بھی تشل تسلی اور تشفی ہوئی نہ ہوئی اور پھر میں نے اپنا یہ چینل بنا لیا اگر یعنی وہاں پہ بھی یعنی ادھر ادھر تھوڑا سا ٹویسٹ ہون ہے لیکن اکثر اکثر دوست ہیں جو بلکل ہی نہیں کرتے وہ بات کرتے ہیں سٹیٹ میں میں بھی یہ دیکھیں تو ادھر ادھروں پہ نہیں اٹیک کرنا چاہیے دوسرا ہے سٹیٹ پہ جاہرہ بھی ملک پہ آپ میرا بطیرہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہاں گرانٹ افیرز پہ موجودہ حکومت کو اس کے اس کو کریٹیسائز کرنا ہے جو میں روز ایکسپوز کرتا ہوں تو یہ سلسلے جو ہیں یہ میں اس لیے آج میں نے کہا میں کہا معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑی یہ ہے کہ جو سچائی ہے جو سچا آدمی ہے وہ آرام سے گھر بیٹھ جاتا ہے تو میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ پھر یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ حق اور باطل جو ہے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے آپ کے رائٹس ہیں آپ کو آئیں نے حقوق دیئے ہوئے ہیں آئیں کی شک دل سے شروع کر لیا آپ ہے کبھی نہ کبھی تو پاکستان آئین اور قانون کی عملداری پہ آئے گا آپ بورے لوگوں کو اس کا کوئی فیادہ نہیں تو اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں آئے گا جب تک آپ میری طرح میں کہتا ہوں آپ ویلا کرنے شروع کرنے ہیں ٹاکنگ پاور ہو بولنے کی طاقت ہو میں پرویز مشہرہ صاحب والا وہ مکانی لہرہ رہا ہے میں ایک سچائی والا جو ہے وہ جو میرے اندر سچائی پائی جا رہی ہے میرے اندر جو ہے جو یہ جوالا مکھی ہے یہ طوفان پر پا ہے میں اس کو نکال رہا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے سکول جو ہیں جو ایک سو فیز پر مکمل عمل درامت کر رہے ہیں انہی کو بند کیا جا رہا ہے تعلیم کا بڑا درست کیا جا رہا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کچھ سادش ہو رہی ہے میں اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ سچائی کی طرف جا رہا ہوں میں یہ میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے کترے کترے سے دریا منتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے بھی میرے ساتھ جو ہے ہزاروں یا لاکھوں عوام لیکن یہ ہے کہ سو دو سو اسی طرح ایک دو تین چار پانچ ہے شروع تو ہوتا ہے نا اسی طرح عوام کو اسی سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور اٹھ کڑا ہونا چاہیے حکومت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو عوام کو اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے ہمارے 73 سالوں کا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ عوام میں بولنے کی طاقت نہیں رکھی حکومتوں نے لیکن پھر بھی عوام کو بولنا چاہیے اگر طاقت نہیں ہے چاہے کمزوری ہے یا بلکل ہی نحیر سی جسم ہو گیا ہے لیکن بولنا ضرور چاہیے تو یہ جو ہے معاشرے کا نقصان جو ہے برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے ہوتا ہے یہ میرا ٹاپک تھا معاشرے کو سدھارنے ہیں کسی گاؤں محلے یا کسی ٹاؤن میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں سے سٹارٹ لے جائیں ایک کام نہیں ہے کئی کام ہیں ایک ایک لکھتے جائیں گے تو ہزاروں یہ کام بن جائیں گے جو اکٹھے ہو کے ملک جو ہے وہ ستیاناز کر رہے ہیں خدا نہ ساتھ کر رہے ہیں تو پہلے تو ہم اپنی معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو اپنے کلچر کو جو ہمیں اسلام نے بتایا جو ہمارے اباو ایداد نے بتایا ایسے نہیں ہے بھی ہم اٹھا کے آٹی فیشل جو ہے وہ نعرے لگاتے رہے جس راج کر کے اکومد لگا رہی ہیں اور نئے جو پود ہے نئے آنے والے جو بچے ہیں ان کو کو کیا شعور دیا جا رہا ہے جھوٹ کا پہلے تو جھوٹ کے خلاف ہی جو ہے وہ جان کرنی چاہیے جتنے بھی سچ بولنے والے لوگ معاشر اٹھ کھڑے ہوں حکومت وقت کو کہے بھی یہ دیکھیں آپ کتنے دن میں سیکھڑا جھوٹ بہتے ہیں اور سیکھڑا جھوٹ آپ نے پہلے بولے ہیں الیکشن سے پہلے ان میں سے جو جھوٹ بولے ہیں کسی ایک کو سچ ثابت کر دکھا دو کب تک یہ معاشرے میں بگاڑ یہ چلتا رہے گا پاکستان تو ترقی نہیں کر سکتا ملک جو ہے یہ ترقی کبھی نہیں کر سکے گا جب تک یہ ناسور کا خاتمانی ہوگا اور ایک یونیٹی ہونی چاہیے یونیٹی تب پیدا ہوگی جب ہم اپنے معاشرے میں یہ جو حکمران جو آج کل کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے نفاق پیدا کر دیا ہے نفرتیں پیدا کر دیا ہے ان کا خاتمہ ہوگا ہم ایک ایسا لیڈر چاہیے جو جو عوام کو کٹھا کر سکے وہ علامہ اقبال کہہ دیا ہے ان امدلی جناب علاوی صاحب وہ لیاقت علی خان جنہوں نے اپنا رقبہ اپنے سرمایہ کاری ساری ختم کر کے حکومت میں آگئے جب شہادت کا رثبہ پایا میں تو ہاتھوں میں ہاتھ ہوا جاتے ہیں جب کہہ رہے میں دفنا رہے تھے جو ان کے دنیاں تھی اس میں کئی سراث ہیں ٹانکے لگے ہوئے تھے یہ ہوتے ہیں دیٹر لیکن انہیں رہا رہنے نہیں دیا جاتا ہے ان کی پاپو دیریٹی جب عوام میں وہ جڑے پکڑتے ہیں تو ان کی جڑے جو ہیں جڑوں سے ان کو کار دیا جاتا ہے اگر ملک کو صحیح ٹریک پہ لے کے آنا تو سچ کا ساتھ دینا سچائی کی طرف جانا پڑے گا شکریہ